اسلام علیکم دوستو آج میں آیا ہوں ہاریکالار ساحل پہ یہ درینجے کا ایک ٹاؤن ہے درینجے جو کہ استمبول سے نیکسٹ جو ڈسٹرکٹ ہے کوجائلی اس کے اندر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور یہ بہت بیوٹیفل پارک ہے اس کو موڈرن پارک بولتے ہیں کیونکہ جو بچے کہانیاں سٹوریز میں جو سٹوریز کو پڑھتے ہیں ان سٹوریز کو انہوں نے اس پارک میں اپلائی کیا ہوا ہے اور شاید میں آپ کو ویڈیوز میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو وہ جو ہے موڈل ٹائپس جو انہوں نے بنائے ہیں وہ آپ کو دکھا سکوں یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ جانور نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں بیٹھنے کے لئے سٹول لگائے ہوئے ہیں بچے ادھر بڑے دلچسپی سے بیٹھتے ہیں یہ کریکٹر ہیں اصل میں جو ڈیفرنٹ سٹوریز میں ان کے فیمس سٹوریز ہیں ان کے کریکٹرز ہیں یہ سب اور ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے شاید میں آپ کو اوپر سے دکھا بھی سکوں ایک یہ ایک شہزادہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے جو ککلے میں رہتی ہے اس کے لمبے بال ہیں اس کو رپونزا بولتے ہیں یہ رپونزا کی سٹوری بہت ہی فیمس سٹوری ہے ترکی میں لڑکی کے بہت لمبے بال ہوتی ہیں لڑکی کو اگواہ کا لے جاتا ہے بعد میں ایک شہزادہ ادھر سے گزر ہوتا ہے کلے کے قریب سے اور لڑکی اپنے بال نیچے گڑھاتی ہے اور بالوں پہ چڑھ کے جو ہے بندہ اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے اس طرح ان کی محبت کی کہانی اس طرح چلتی رہتی ہے یہ تو ایک تھا ان کا کریکٹر اور ابھی ان کا ایک اور فیمس کریکٹر ہے جس کو یہ بولتے ہیں نصیر الدین ہو جا اور نصیر الدین کی یہ انہوں نے سٹوریز کو کریکٹر کو شو کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کے ویلج ٹائپ کچھ کریکٹرز ہیں جو کہ ان کی سٹوریز بچوں کے لیے انہوں کو ان کو ادھر موڈل کے طور پہ انہوں نے ڈھال کے دکھایا ہوا ہے باقی یہ پارک پورا جو ترکیش ترکی میں دوست حباب رہتے ہیں ان کے لیے بڑا فٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اس پارک میں لے کے آئیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو جھولے ملیں گے پارک میں کوئی انٹرنس فیس نہیں ہے فری آف کوسٹ پارک ہے بلدیہ کا پارک ہے اور بلدیہ کا پارک ہونے کے ویسے پارکنگ فری ہے سب کچھ اور جو سب سے بیٹر ہے کہ ہوا بلکل بہت اچھی فٹ ہوا ہے اور سمندر کے بلکل ساتھ ہے آپ واکنگ بھی کر سکتے ہیں اس پارک میں ابھی میں آپ کو پارک کی ویڈیو کنٹینیو کر کے دکھاتا رہوں گا پارک کے جو بڑے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بورٹس میں کشترانے بھی کر سکتے ہیں اس طرح جھولے ہیں جھولوں کو بھی انہوں نے موڈرن ٹائپ یعنی ہائیوان ہائیوان ٹائپ کو کنورٹ کیا ہو ہے شاید میں آپ کو بھی دکھات سکوں یہ جو گھر نظر آ رہے اصل میں یہ ایک جھولہ ہے اور بچوں کے لیے بہت ہی پیاری جگہ ہے جتنے بھی دوست ہیں اگر بچوں کے فیملی کے ساتھ ہے تو وہ اس پارک میں ضرور ہیں ابھی آپ نے دوگ کو بھی دیکھا ہو دوگ نے موو میں ہڈی رکھی ہوئی اور ہڈی کے ساتھ بچوں کا جھولہ بنایا ہوا ہے اسی طرح موڈل دیکھتے ہیں ترکی میں شیئر انگلیش میں بھی آویلیبل ہوں آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو جو سب سے بیٹر چیز مجھے لگی ہے کہ جتنے بھی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہائیکل وغیرہ جتنے بھی انہوں نے دھانچے بنائے ہوئے ہیں ہر دھانچے کو کسی نہ کسی طور پہ ریگولائز کیا ہو ہے مطلب یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کئی دھانچے کئی دھانچوں کے پیچھے سے خالی جگہ جہاں پہ پھینک سکتے ہیں اور بلدی آتی ہے وہ کٹھا کرتی ہے اب بھی آپ کو یہ مگر مچ ٹائپ آپ یہ بچوں کا کارٹون کا کریکٹر ہے جو اب میں آپ کو شو کر رہا ہوں دیفرنٹ سٹوریز ہیں کارٹون ٹائپ جب آپ ترقی میں آتی ہیں آپ کو اس طرح کے کارٹون دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح ان کا خوف نکھ کریکٹر بھی ہے جس میں ڈراؤونا ٹائپ کریکٹر اس کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے باقی جتنے بھی یہ ہوتل ہیں ساتھ سمندر کے ساتھ ہوتل میں آپ لوگ ہوتل کو بھی کریکٹر کے طور پر موڈرن مسئلہ یا آپ کو ایک ہوتل نظر آ رہا جس میں کشتی ٹائپ ہوتل ہے اندر پورا ہوتل ہے اور ایک بندہ بنایا ہو ہے جو کشتی کو چلا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پیاری جگہ اگر آپ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اسطنبول سے یہ نیکسٹ جو ڈسٹریکٹ ہے ان کا کو جائلی اس کے اندر ہے ساحل جس کو بولتے ہیں بہت ہی آسکتے اسطنبول سے تقریبا اگر آپ نیو ائرپورٹ سے اگر آپ کہیں تو سافر نیو ائرپورٹ سے تقریبا میں بولوں گا کہ ڈیر گھنٹے کا سافر ہے اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جو پہلے والا ائرپورٹ سبیہ گوکچن ائرپورٹ سبیہ گوکچن سے تقریبا 40 منٹس بائی ڈرائیو کا رستہ ہے اور آپ لوگ ایزیلی ڈرائیو کر کے اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور بہت ہی پیاری جگہ ہے پیاری اس لیے ہے کہ موڈرن پارک ہے بلدیہ کی طرف سے بہت زیادہ صفائص اتھ رہی بچوں کے ساتھ آسکتے ہیں بڑے کرتے ہیں بچوں بار بار بچے جو گھر میں کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ بھار جا کے اصل میں ان کریکٹر کو دیکھا جائے جب پارک میں آتے ہیں تو ان کو ریال کریکٹر میں دیکھتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ان کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں اسی طرح نہ صرف بچوں کے لئے بلکہ بڑوں کے لئے بھی انہوں نے ہوتل ٹائپ بنائے ہوئے اندر میوزک سسٹم لگایا ہو ہے آپ کو ہر طرح کی کھانا ترکیش ڈیلائٹس ہر طرح کی چیز آویلیبل ہے اور اگر آپ لوگ مسال جات کھانے ہیں لوگ تو ادھر وہ کھانے بھی مل جاتے ہیں باقی سائیکلنگ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں سائیکلنگ بھی بلدی ادھر سائیکل سٹینڈ بھی ہے جس میں آپ maximum 2 لیرہ سے سائیکل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سائیکل کے ذریعے پھرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ کجائلی جو صوبہ ہے کجائلی میں ہر جگہ پہ بلدی ہر تقریبا پارک میں سائیکل سٹینڈ بنائے ہوئے جس میں آپ سکہ ڈالتے ہیں اور سکہ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس سائیکل لے سکتے ہیں اور پورا وزٹ کر سکتے ہیں تقریبا اگر آپ ادھر آتے ہیں تو یہ ساحل اگر بولا جائے تو یہ تقریبا ساتھ سے دس کلومیٹر لونگ ساحل ہے یہ اور ترکیش لوگ اگر گرمیوں میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا چلے گئے کہ بیچ بھی ہے جو کہ بیچ میں بھی آتے ہیں بیچ میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں گرمیوں میں اور بیچ کے ساتھ اوپر انہوں نے وہ بھی منگل کا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ گوشت بہر سے مارکیٹ سے خرید کے لے آتے ہیں اور باہر آکے گوشت کو جس طرح ہمارے کہتے ہیں تکہ بوٹی اس طرح یہ لوگ گوشت بہر سے لے کے آتے ہیں اور گوشت سیکھوں پہ ڈال کے ادھر فرائی کرتے ہیں یہ لوگ ابھی میں نے کوشش کی جو زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ جو کریکٹر ان کو کور کیا جائے میں سارے کریکٹر کو کور کر دی ہے اس ویڈیو میں ادھر کچھ لوگ سمندر کے پاس آکے جو پرندے جو ہیں جس کو یہ لوگ i think white keys بولتے ہیں ان کو آکے یہ لوگ سمندر بغیرہ یہ جو پرندوں کے کھانے پینے کی چیز ہیں وہ بھی پرندوں کو دیتے ہیں اس طرح پرندے زیادہ سے زیادہ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ پرندوں کا پیار ہے وہ ترقی میں آپ بہت دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ترقی میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ سمندری بغلے ہیں تقریبا ہر جگہ سمندری بغلے اور ترکیش لوگ ہیں سمندری بغلوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں گھروں سے جو جو ان کے کھانے کا بچ جاتا ہے سمندری بغلوں کو کھلانے آجاتے ہیں یا جو سوکھی روٹی ہوتی ہے سوکھی روٹی پیکٹو میں ڈال کے سمندر کے پاس آجاتے ہیں اور سمندر کے پاس آکے یہ سمندری بغلوں کو کھلاتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے ہمارے تو سوکھی روٹی ہوتی ہے بیج دیتے ہیں لیکن ادھر زیادہ لوگ جو کھانا گھر میں بچتا ہے جو سپیشل روٹی ٹائپ وہ لے کے آجاتے ہیں لوگ ادھر آکے سمندری بغلوں کو کھلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس طرح بغلوں کا بھی پیٹ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ان کا مقصد صرف بغلوں کو نہیں بلکہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں اس طرح ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک بچہ بغلوں کو دانا ہوگیرہ جو بچی پچی جو کھانا ہوگیرہ وہ لے کے آگیا ہے اور ادھر میں نے کوشش تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ترکیش کلچر کے پارے میں تھوڑا تھوڑی سی انفرمیشن دی جائے کہ کس طرح یہ لوگ ان کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک سارے لوگ بغلوں سے پیار کرتے ہیں یہ میں ویڈیو ایک کھینچی ہے جس میں لوگ مشلیاں پکڑتے ہیں یہ ابھی انہوں نے کوپک بالک جس کو ڈوگ فش بھی بولتے ہیں یہ ابھی ایک دوست نے پکڑی ہے شہر بندے کی ویڈیو بھی کھینچ کے آپ کو دکھا سکوں یہ جو بندہ ہے ابھی تھنڈ کی وجہ سے تھوڑا یعنی کم بیٹھتے ہیں یہ لوگ کم مشلی رانی جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو ادھر بہت زیادہ لوگ مچھلی گار لوگ آیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ادھر ساتھ یہ ایک پورٹ ہے جس کو ایویا پورٹ بھی بولتے ہیں اور ایویا پورٹ سے تقریباً پوری دنیا میں ایک ایک سپورٹنگ ایمپورٹنگ کا کام ہوتا ہے ترکی کا تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے درنجے کے بارے میں تاکہ جو لوگ ادھر آتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو میں شو کروایا جائے آپ کو باقی دوستو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ترکی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہر علاقے کی ہر شہر کی ہر ٹاؤن کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اگر کوئی ہے چیز تو کمنٹ میں لکھیں اللہ حافظ